مجھے جو ٹاپٹ دیا گیا ہے وہ ہے حسد اور نظرِ بچ سے بچاؤ بہت سے لوگ مختلف طرح سے ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی انہیں کوئی ریزن یا کوئی کاؤز یا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھے کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ it exists اس کا وجود ہے اور انسان کی جب پیدائش ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیٹوں میں حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے ان کے بیچ میں ایسی جذبات پیدا ہو گئے تھے جس کی بنا پر یوسف سے پہلا قتل تھا دنیا میں وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا کہ قابیل جو تھا وہ حابیل سے حسد کرتا تھا حسد ہوتا کیا ہے حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ملنے والی کسی نعمت پر خوش نہ ہو اور اس بات کی تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے بس چھن جائے کسی طرح یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اسے چھیننے کی کوشش کرے یا اسے اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے کوئی افٹ لگائے تو ابتداء اس کی ہوتی ہے دل کی ناخوشی سے دل کی بیچینی سے جب انسان کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو پھر انسان اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اس کو مل گئی چیز اور مجھے کیوں نہیں ملی تو یہ ایک عجیب سی تکلیف جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہی حسد ہوتی ہے اور پھر انسان اگر یہ چاہے کہ دوسری کو جو چیز ملی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے پناہ ہو جائے زوال ہو جائے تو یہ اس سے اگلا درچہ ہو اور پھر اگر اس کی خواہش سے بڑھ کر یا دل کے خیال سوچ سے بڑھ کر وہ ایکشن میں آ جاتی ہے تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے اور اس سے بھی شدید قسم کا حسد ہے اور یہ حسد جو ہے کبھی کسی کی دولت پر ہوتا ہے کبھی کسی کی اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کسی کے اہدے کی وجہ سے کبھی کسی کے بزنس کی وجہ سے کبھی کسی کے علم پر اور کبھی کسی بھی اور ملنے والی نعمت پر عام طور پر انسان کو حسد واقع ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایسے جذبات ضرور پائے جاتے ہیں یعنی حسد کے جذبات جو کہ منفی جذبات ہیں اور یہ انسان کے اندر جسے غصے کا جذبات ہوتے ہیں یا حسد کے ہیں یا نفرت کے ہیں تو یہ رکھے کیوں گئے ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس موقع پر آیا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں اپنی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں بدل سکتا ہے یا نہیں اور جو بدل لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں آتا ہے نا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی اپنے دل کو اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو منفی رجحانات سے ٹرینڈ سے صاف کر لیا اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کچھ ہوگا دوبارہ پھر اٹیک ہو سکتا ہے پھر اٹیک ہو سکتا ہے لیکن انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بس آتی ہیں اور واپس پلٹ جاتی ہیں وہ اندر نہیں جاتی یا اندر جگہ نہیں بناتی یا انسان پھر اس سے آگے نہیں بڑھتا بس جیسے روزانہ ہی ہم نہ آتے ہیں اگر تو اگلے دن پھر میلے ہوئے بہتے ہیں یا گھر کی ڈسٹنگ سفائی ہوتی ہے پھر دوبارہ ڈسٹ پڑھ جاتی ہے تو ایسی انسان کے دل پر بھی گرد و غبار پڑھتا رہتا ہے کبھی ایک ملفی چیز کا کبھی دوسری کا تو بنیادی طور پر حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے یعنی جس انسان کو یہ لاحق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے اور دل کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یعنی اس کے اندر خوش ہی نہیں ہوتی ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ خود بھی جلتا ہے اور پھر اس کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی خوش نہ دیکھیں دوسروں کو بھی جلاتا رہے اور پھر حسد کے جو درجے ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی عرضو کرنا چاہے خود کو نہ ملے دوسرے یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی عرضو کرنا اور اس چیز کو خود حاصل کرنے کی یعنی یہ چیز اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے جیسے بنی اسرائیل میں جب جادو کا بہت رجحان ہوا تھا تو وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا جیسے صورت البخرہ کے شروع میں ہی آتا ہے پہلے ہی پارے میں کہ کہ شیعتین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور پھر لوگ جو تھے وما انزل علی الملکین ببابل حاروت وماروت اور بابل کی شہر میں جو دو پرشتے آئے تھے ان پر جو علم تارہ گیا تھا اور پھر سیکھتے بھی کیا تھے فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِي وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی کے درمیان چگڑا پڑ جائیں ان کی جدائی ہو جائیں اور تفاثیر میں آتا ہے کہ وہ جدائی کیوں ڈلوانا چاہتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں خوش رہنا ان کو پسند نہیں تھا یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے دوست ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں اور یہ خوش نہ رہیں دوسرا یہ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو اس سے جدا کر کے پھر دوسرا شخص خود اس سے شادی کرے یعنی ان کو اس لیے الگ الگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ نعمت جو کسی اور کے پاس ہے مثلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے یا بہت اچھے اخلاق کی ہے تو یہ اس کے پاس کیوں ہے یہ میری کیوں نہ ہو جائیں تو اس پر جادو کر دیا جائیں ان دونوں میں لڑائی جگڑے ہو یہ الگ ہو اور پھر اس نعمت کو خود حاصل کر لیا جائیں تیسرے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی نعمت برداشتی نہ کرنا اس وقت تک جب تک اسے خود وہ نہ مل جائیں یا دوسرے سے چھن نہ جائیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسرے جیسی نعمت چاہنا جبکہ یہ تمنا نہ ہو کہ دوسرے سے چھنے بس ٹھیک ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن میرے پاس بھی نہیں مجھے ملنی چاہیے اب ان سب چیزوں میں یہ سارے قسمیں جو ہیں یہ قابل مضمت ہیں پسندیدہ نہیں ہیں لیکن ان میں سے ایک قسم جس کو رشت کہا جاتا ہے جذبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس علم دیکھتا ہے خاص طور پر دین کا علم دیکھتا ہے اور پھر وہ شخص اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو انسان یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ قوالٹی ہو یا مجھے بھی یہ نعمت ملے تو اس کی اجازت ہے یا پھر کسی کے پاس مال ہے اور وہ شخص اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات کو خرچ کرتا تو اس کو دیکھ کے چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اس کی طرح ایسے ہی نیکی اور خیر کے کاموں میں خرچ کروں تو یہ جذبہ جو ہے اس کی بہرحال اجازت ہو اور یہ پسند دیدہ ہے پھر اسی طرح حسد کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب دشمنی بھی ہوتا ہے نفرت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہو کوئی خاندانی دشمنی ہو یا ویسے ہی ذاتی ہو یا کچھ تو اس صورت میں انسان کا دل جو ہے وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں قابیل کی مثال آتی ہے کہ ان دو مہائیوں کے درمیان ایک طرح سے دشمنی تھی دشمنی کیا ہوئی اس کے بھی وجوہات بتایا جاتی ہے ایک وجہ یہ کہ وہ دونوں ایک ملکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ حق ایک کا تھا اور دوسرے کا نہیں تھا تو انہوں نے پھر ایک قربانی کی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ زیادہ عقدار ہوگا تو قابیل کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل نے پھر اس کو ختم ہی کر دیا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے خود عزت یا غلبہ یا کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہش کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سٹیٹس یہاں پر زیادہ آئی ہو مثلا خاندالوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بہو آئی ہے تو اس کی بہت آو بگت ہے وہی کرتا درتا ہے سارے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوتی ہے دوسری دیبرانی یا جٹھانی جو بھی آ جاتی ہے تو اب وہ اپنے اخلاق یا اپنے قابلیت کی بنا پر اگر ہر ایک کی ہر دل عزیز ہونے لگتے تو جو پہلا شخص ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے اور پھر نئے آنے والے کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم دل میں وہ ایک گرج سا یا بغض سا یہ ایک عداوت سے ضرور پار لیتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں آپ دیکھیں کہ حسد بھی ابلیس کی طرف سے اور یہ تکبر بھی دراصل ابلیس کی طرف سے اور یہ ابلیس نے بھی سگدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری بڑائی ثابت ہو یعنی مجھے بڑا مانا جائے اس میں ہم عبداللہ بن عبی کی مثال دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ والے کیونکہ بہت عرصے سے آپس میں لڑائیاں کر کر تھک چکے تھے تو انہوں نے پھر آپس کے سمجھوتے سے ایک شخص کو اپنا سردار بنانا چاہا عبداللہ بن عبی کو لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جن دنوں اس کو تاج پہنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت ہو گئی اب سب لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آگئے اب یہ چیز عبداللہ بن عبی کے لیے بہت ہی ناقابلے قبول تھی اور وہ آخر تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نتیس طرح سازشیں کرتا رہا اور کبھی الزام تراشی آپ کے گھر والوں پر اور کبھی کسی اور طریقے سے تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بھی تکبری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہو تاکہ میری امپورٹنس زیادہ ہو تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے چوتھی چیز جو ہے وہ خود پسندی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہی ذات میں جیتا ہے اور وہ اس کو اپنے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا یا اپنے سوا اس کو کسی کی کوئی خوبی بھاتی نہیں جب کسی کی بھی تعریف ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس پر ایسا نیگٹیو کمنٹ دے گا کہ جس کی بنا پر وہ شخص جو ہے گستوں کی نگاہ میں کم تر ہو جائے یا زلیل ہو جائے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا حسد کیا تھا یا مکہ والے مکہ کے جسردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور اپنے آپ کو زیادہ قابل یا اہل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو جیسے صورت یاسین میں بھی آتا ہے وہ پیغمبروں کو اسی وجہ سے جٹلایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے ان کا انکار کیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت انسان کو یہ دار اور یہ خوف یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے ایک اور وجہ انسیکیور فیل کرنا کہ اگر کسی اور کو زیادہ امپورٹنس مل گئی ہے کسی اور کو دولت زیادہ مل گئی ہے کسی اور کو عدہ زیادہ مل گیا تو پھر میں اپنے وہ سب کام نہیں کر سکوں گا یا میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے یہ جو میں عجیب کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال بھی آتی ہے کہ وہ اپنے والد کی توجہ چاہتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور اس کے راون کا جو اخلاق اور طور طریقہ تھا وہ اپنے والد کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا تو ان کی توجہ ان کی طرف تھی یوسف کو ہٹا دو تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ جو ہے وہ تو زیادہ حاصل ہو جائے گی اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے لیے مقام اور مرتبے کی یا کسی عہدے کی جبخواہش رکھتا ہے جس کو حب الریاستہ کہا جاتا ہے یہ وجہ بھی عموماً لوگوں میں حسد کا ذریعہ بنتی ہے کبھی جو پروفیشنل جیلیسیز ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں جو دور پار ہیں ان سے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہے ان برداشت نہیں کر پاتے اسی طرح کچھ لوگوں کا حالیت ہے کہ اندر ایک شرح یا دل کی تنگی یا ایک نفس کی خباست ہوتی ہے انتہا درجے کے جیلس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں کہ کوئی اپنا ساتھی یہ کچھ کہیں بھی کسی کے کوئی نعمت دیکھیں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی اور حسد جو ہے یہ اصل میں ایک خیال کی شکل میں ہوتی ہے یعنی انسان کی دل میں خیال جنم لیتا ہے اور پھر وہ جھڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ گروہ ہوتا چلا جاتا ہے تو جہاں تک خیال آنے کا تعلق ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے یعنی خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے کسی کے بارے میں یا انسان کو رشک آ سکتا ہے یا انسان کے دل میں کسی کی نعمت دیکھ ایک خوک اٹھ سکتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں مثلا کسی کے بارے میں یا کسی رشتدار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کھلا آئریا میں بہت اچھا بڑا گھر لے لیا ہے اور اس کے اپنے پاس ابھی کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ایسے کوئی گنجائش یا وسائل ہے تو اس پر وہ غمگین اور رنجیدہ ہو جائے یا رونا شروع کر دے یا چننا کڑنا شروع کر دے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کڑے ہیں اور پھر اگر خواتین اپنے ہزمنٹ سے لڑنا شروع کر دیں یا اپنی جو ذاتی زندگی یا گریلو زندگی یا نجی زندگی اس کو خراب کر دیں تو یہ چیز پر غرمت میں آ جاتی ہے ناپسندیدہ ہو جاتی جہاں تک خیال کا تعلق ہے کہ خیال آیا اور چلا گیا زبان سے کچھ نہیں نکالا کوئی ایکشن میں نہیں آیا اور جھٹک دیا اس کو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے انسان کے لیے کوئی تکلیف دے یا نقصان دے چیز نہیں ہے بنیادی طرح پر اگر انسان دیکھے تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دراصل اللہ کے دینے سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جس کو چاہے اولاد دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے گھر دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے بہت اچھا کاروبار اس کے ترقی کروا دے جس کو نہیں تو اس کے ازن سے ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے اور اولاد اس کے ہاتھ میں ہے علم اس کے ساری نعمتوں کا اصل مالک تو وہی ہے تو حاسد ایک طرح سے اپنے رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اس پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے رب نے فلاں کو کیوں دیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے یعنی جب انسان کے اندر حسد زیادہ سے زیادہ ہونے لگے تو سمجھیں شیطان نے اس کے اوپر تسلط آ لیا وہ شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا شیطان نے اس کے دل کو پکڑ لیا اور اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو قید کر لے یعنی کسی کو گراب کر لے اور پھر اس کو وہاں سے نکل لے نہ دے تو شیطان جو کہ انسان کا دشمن ہے وہ ہر دم یہ چاہتا ہے کہ انسان جہاں خوش نہ رہے یعنی کوئی انسان کسی دشمن کے لیے چاہتا ہی نہیں کہ دشمن اس کا خوش ہو اس کی خوش ہی اس کو بری لگتی ہے تو شیطان تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی میں کوئی شاکی نہیں ہے تو اس لیے پھر انسان جب یہ سوچے کہ اچھا اگر میرے دل میں ایسے خیالات ہیں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنا گھر ابلیس کیلی کھول دیا کہ اب وہ آکے قیمتی ترین چیز جو دل ہے اس پر قبضہ کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس چیز سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کرے آپ نے فرمایا لا تحسدو ولا تباغسو نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ ایک دوسرے سے بغز رکھو بغز ہوتا ہے کی نہ یعنی دل میں نپرت رکھنا ہے نہ قطع رحمی کرو رشتداروں سے مت کٹو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ اسی طرح جہاں حسد آتا اور جڑ پکڑتا ہے تو وہاں سے ایمان نکلنے لگتا ہے یعنی ایمان میں اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی اطاعت اور اللہ پر توقل اور بھروسہ اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا اللہ سے ایک خاص محبت اور قربت رکھنا وہ چیز انسان کی زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے تو لوگوں کے لئے خیرخواہی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے کسی نے پوچھا کہ صاف دل والا کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا پریزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ نہ ہو یعنی جیسے حسد وغیرہ نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو ایسا انسان جائے ہی بہترین انسان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن ہمارا اندر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے تو کسی نے بہت ایک خوبصورت بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیز کے بارے میں تو بہت کانشس ہوتے ہیں لیکن جو چیز صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کیا دکھا رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تو جو ہمارا دل دیکھتا ہے وہ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے اور جنت والے جہاں ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی کہ وہاں وہ کسی سے حسد نہیں کریں گے ہر جنتی کے اوپر کئی درجوں والے ہوں گے اور کوئی اس کے ساتھ والے ہوں گے لیکن کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا لیکن یہ خوشی پر وہاں تب ہی کسی کو ملے گی جب دنیا میں انسان اس چیز کو اپنے اندر سے صاف کرنا شروع کر دے پرانہ مجید میں آتا ہے ادخلوہا بسلام آمین داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہتے ہوئے بلا خوف و خطر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلِّن اِخْوَانَنَا عَلَى سُرُرٍ مِّتَقَابِلِينَ ان کی دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بڑے بڑے کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اب اس میں یہ کہ جنت والے جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اندر جانے سے پہلے وہ ایک پل پر روکے جائیں گے اور اس پل پر ان کو صاف سترا کیا جائے گا فیزیکلی بھی کیونکہ اب جنت میں انٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دل بھی صاف کیا جائیں گے کیونکہ جنت میں ہر دو لوگوں کی دل ایک جیسے ہوں گے سارے جنت ہی ایک دل والے ہوں گے کوئی کسی سے نفرت، حسد، بوغس، کینہ، جیلسی کچھ بھی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تو اگر ایک انسان کے کوئی نیگٹیف تھنکنگ ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر آتا رہتا ہے یہ کچھ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اس کے دل میں بد گھمانے ہیں لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں یہ بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے یہ بہت عبادت گزار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی رہے اور اندر سے جلتے رہیں کیونکہ جنت میں کوئی جنت نہیں تو اس سے پہلے پھر ان کے دلوں کو ساتھ سکھرا کر کے دھوکے پھر ان کو تیار کر کے پھر اندر لے جائے جائے گا تاکہ ہمیشہ کی کشیوں میں رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ آپس میں اختلاف کریں گے لا اختلاف بینہم ولا تباغز اور نہ ان کے اندر بغض ہوگا قلوبہم قلب واحد ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اب یہ ہے کہ حسد کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے پہلے نقصان تو یہ کہ انسان کی جسم کو خراب کرتی ہے انسان کی چین کو لوٹ لیتا ہے انسان کی دین کو خراب کرتا ہے یعنی حسد دوسروں کو تو کیا نقصان دیکھا کرنے والے کو سب سے پہلے اس کو بھی نہیں چھوڑتا بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیکھو گا کہ جس جگہ آگ جلائی جاتی ہے جلائی جاتی ہے اس دھوئے سے جو جل جل کے لکڑی ہے کسی بھی چیز سے نکلتا رہتا ہے جس دل کے اندر یہ آگ ہوتی ہے وہ اس دل کو سیاہ کرتی رہتی ہے انسان کی اچھی عادتیں اور اخلاق مارا جاتا ہے یعنی جیلس پیکل جو ہوتے ہیں وہ با اخلاق نہیں ہو سکتے ان کے اندر ایک کھچاؤ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے ہیں آگے بڑھ کے کسی کی مدد نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی کو خوش دیکھی نہیں سکتے نہ خوش اسمائل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر کوئی اسمائل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حجرت کر کے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اب آپ دیکھئے کہ جس کو کسی سے حسد ہو وہ اس سے آگے بڑھ کے سلام کیوں کرے گا وہ اس کو کھانا کیوں کھلائے گا وہ اس کو کسی بھی طرح مدد کیوں دے گا اور پھر ایسی سوچے انسان کو ست تک ممار کر دے گا کہ انسان کی نیند نہیں اڑ جاتی پھر جب انسان رات کو سو نہیں سکتا تو پھر صبح تحجد کیلئے کیسے اٹھے گا تو وہ اپنے لیے ایک مستقل مسئلہ کھڑا کیا رکھتا ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسان اچھی عادات کھو بیٹھتا ہے پھر ایسے شخص لڑائی جھگڑا کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے چھٹی چھٹی بات پر دوسروں سے ناراضگی چھٹی چھٹی بات پر اتراز کوئی ساز بھی لے رہا ہے تو اس پر بھی اتراز ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی آواز ہوا رہی ہے بہت سنسٹیو اور ٹچی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے بہت نقصان تو یہ کہ نیکیاں انسان کی ضائع ہونے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان گیبت میں شروع کر دیتا ہے چغل خوری شروع کر دیتا ہے تانے دینے شروع کر دیتا ہے ٹانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف ٹراسفر ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کوئی اور چیز بدلے میں نہیں دے سکیں گے آپ کو اپنی نیکیاں ہی دوسرے کو دینی ہوگی اس کے بعد دوسری چیز ہے نظرِ بد تو تھوڑا سا نظرِ بد کے بارے میں جان لیتے ہیں حسد کے تو ہم سمجھے کہ یہ دل کی بیماری ہے اور انسان کے اندر کی چیلنگ کڑھننا اور یہ دین کو بھی برباد کرتی ہے صحت کو بھی اور تعلقات کو بھی اور اخلاق کو بھی بہت ہی بری چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھیں دوسری چیز جو ہے وہ نظرِ بد ہے نظر جو ہے اس کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی اس کا تعلق حسد سے بھی ہوتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے جب وہ موہ سے کچھ نہیں بول سکتا ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا کسی چیز چھیل نہیں سکتا تو پھر وہ اپنی نظروں کے ذریعے جو اس کی نیگٹیوٹی ہے وہ دوسرے میں ٹرانسور کرتا ہے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس پہ کبھی لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی تیر ہوتا ہے کبھی وہ لگ جاتا ہے جا کے نشانہ پہ کبھی نہیں لگتا اب یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص آگے سے پروٹیکٹڈ ہے اس نے دعائیں پڑھ رکھی ہیں آیت القرصی اور آگے میں انشاءاللہ دعاوں کو بھی ذکر کروں گی اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ذکر جو ہے وہ ایک محفوظ قلعے کی طرح تو وہ قلعے میں بند ہے کوئی اس کے اوپر بار کرتا ہے چاہے نگاہوں سے ہی کر رہا ہو یا باتوں سے وہ اس تک نہیں پہنچتا وہ واپس سیلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے پھر نظر کا لگنا یہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے نظر لگنا برحق ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں لوگ اب نظر ہی لگتی چلی جائے گی اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے نہیں اگر ہمارے دین نے ہمیں بتا دی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو وہ وہی سے ان کو پتا چلا ہے انہوں نے کسی یونسٹری سے کوئی ریسرچ کر کے نہیں بات معلوم کی کہ جس کو کوئی جھٹلا دے کیونکہ دنیا میں تو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایک آتا تو دوسرے کو ریفیوٹ کرتا اور وہ دوسرے پہلے کو کرتا لیکن جو وہی کے ذریعے علم ہمیں ملا اس کو ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے یہ کیا ہے برحق ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ نظر اس رکھ لگتی ہے جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے یعنی غیبانہ نظر نہیں لگتی مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کسی کی بارے میں کوئی خبر سنیں کہ اس کو کچھ بہت بڑی چیز مل گئی ہے تو آپ یہاں سے سوچیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے تو حسد تو ہو سکتا مگر نظر والی پہنچے گی آپ کی نظر کسی کو اسی وقت لگتی جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی نظر اللہ کے اذن سے نہیں ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہوتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کی موت آتی ہے تو نظر کے تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے حد تک کہ موت بھی آ سکتی ہے اس کو یعنی اتنی شدید چیز ہے یہ کبھی انسان کو یہ کمزور کر جاتی ہے کبھی انسان جو ہے وہ اچانت کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس کے کئی ایک نقصانات بتائے گئے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ یہ پوسیبل ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اوٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے گھروں کو بھی لگ سکتی ہے باغوں کو لگ سکتی ہے مختلف چیزوں کو لگ سکتی ہے پھر حسد کے سبب بھی نظر لگتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے یعنی کہ جیسے آئینے میں دیکھا ہے یا اپنے بچے کو بھی لگا دیتا ہے وہ اگرچہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن انسان کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ دوسرے تک جا پہنچتی کبھی بغیر ارادے کی بھی اور کچھ لوگوں کی طبعی فطرت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے یعنی یہ ویری کرتا ہے کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہیں اور کچھ لوگوں کی کم لگتی ہیں یعنی یہ بھی فیکٹر میں شامل ہے لیکن تاثیر میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہے یعنی حسد کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے اثر دونوں کا ہی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دونوں کے جو نکلنے کا مقام ہو وہ دل ہی ہے یعنی دل کی خیالات اور دل سے نگاہ کے ذریعے وہ خیالات یا وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نگاہ کی چنگاریاں جیسے آگ کے اندر سے چنگاری نکلتی آگ جیسے لکڑی کیا ویسے یہ نگاہ کی چنگاریاں ہوتی ہیں کبھی ایک واقعی کے رونوہ ہونے سے پہلے بھی رک جاتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنے جو پلانز ہیں یا ارادے ہیں وہ بہت لوگوں کے ساتھ مر ڈسکس پڑو کہ کس وہ رکاوٹ آ جائے گی حدیث ہے یہ کال ہے کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل یا ان کی کامیابی تک رازداری سے کام لو یعنی ان کو بہت اوپن نہ کرو اور یہ چیزیں ہماری روایات میں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پرینگنٹ ہوئی ہے خاص طرح پہلی دفعہ تو وہ ان کو یہ کہتے تھے بڑے کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا کیونکہ بعض لوگوں وہ حسد ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کسی کے ایسے خاص منصوبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کام کرے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلانے شروع کر دیا لیکن اسے پروفیشنل جالیسیز وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر برد کی دو اور قسمیں بھی ہیں اور وہ ہے انسان کی نظر اور دوسری ہے جن کی نظر یعنی انسانوں کی نظر کے علاوہ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے اور اسی لئے جب ہم واشروم میں جاتے ہیں اور خاص طور پر کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے کیونکہ جنوں کی نظر بھی برحق ہے وہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہیں امی سلمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر برد کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے جیسے وہ چھائیاں نہیں ہمارے کہتے ہیں چھائیاں پڑ گئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر برد لگی ہے ہوتا ہی ہے کہ وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں تو ہماری باڈی کا اندر کیمیکل ریاکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو بعض وقت اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں جس کا اثر پر فیزیکل کلنس کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ معبضتین قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب الناس نازل ہوئیں جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ اگر بہت سے دعائیں نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ معبضتین جو ہیں فلق ناس یہ صبح اور شام تین تین دفعہ اگر انسان پڑھ لے تو سارے دن کے لیے اور ساری رات کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے سمجھر سے لے کر اور حروب ہونے سے پہلے کا ہے کیونکہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آغاز سے پہلے پڑھ لیا جائے دن کا آغاز سورج نکلنے سے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ کسی بھی چیز کا کوئی اٹیک نہ ہو نہیں اس کا جو غفاظت کے لیے پڑھنا ہے وہ مغرب سے پہلے پڑھنا ہوگا لیکن سوتے وقت اپنے آپ کو جب ڈم کریں گے آپ تو اپنے ہتھیلے پر پڑھ کے چہرے اور بھرسار اور پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ الگ عمل ہے وہ بھی پروٹیکشن ہی کے لیے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت تعجب والی نظر جو حیران کو نظر ہوتی ہے جیسے ہوں کہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ نہیں کہتے تو یہ تعجب والی نظر بھی لگتی ہے یعنی کہ کوئی کسی کی چیز کو دیکھ کہ بہت حیران یا خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض وقت نقصان ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس کے کوئی نیت بد ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی حسد یا جیلسی ہوتی ہے اوور ایکسائیٹمنٹ جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ ہر چیز میں ہمارا دین جانا وہ اتدال سکھاتا ہے دل میں آنی رہا نہ نفرت کی انتہا اور نہ خوشی کی انتہا بلکہ ہر چیز اتدال میں اس مارے میں ہم دیکھتے ہیں سورت کہف میں آتا ہے ایک شخص کا باغ تھا بڑا خوبصورت تو جل گیا تو دوسرے نے کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا کوئی قبت نہیں اور کچھ بھی نہیں مگر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد مطلب سے کم ہوں تو کیا ہوا اس میں آپ دیکھئے کہ ایک خاص چیز بتائی جاری ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہو تو کہے ماشاءاللہ لا خوبت اللہ باللہ یعنی سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنے چاہیں بارک اللہ حفیقوں جو اس کو اچھی لگتی ہے تو یہ اسی کی طرف سے دم ہو جائے گا یعنی ادھر سے نظر کا تیر آ رہا ہے اور ادھر سے دعا آ رہی ہے تو وہ ایک چیز جب وہ دوسرے کو ہٹا دے گی تو اس میں آپ دیکھیں کتنی بہترین چیز ہمیں پتا چلی یعنی برے انسان کی تو لگے گی لیکن آپ کے محبت کرنے والے کی بھی لگ سکتی ہے نیک لوگوں کی بھی لگ سکتی بعض اگر ہم کہتے ہیں کہ بلاں تو بڑا نیک ہے بڑا اچھا انسان ہے بڑے اچھی اخلاقہ ہے تو سیف ہے اس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنا آیا لیکن وہ بھی انسان ہے اور اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے اب ہم کس کس کو روکیں اور کس کس سے کچھ لڑیں جھگڑیں کرنا کیا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کا عادی انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں ہر نظر بیمار نہیں کرتی بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں اور اس میں مریض کے اوپر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد اللہ کے عزل سے انسان کو دیوانہ کر دیتی یعنی ذہنی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ڈپریشن کی بیماری ایسی بیماریاں کے جنگ کہیں کوئی علاجی نہیں اور کوئی ڈائیگنوسس میں نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا پھر اسی طرح کچھ نگاہوں سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے یہ ظہریلی نگاہیں ہوتی ہیں اسمہی کہتے ہیں ایک لغوی ہے یہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کر نکلنا اچھا لگا اس نے کہا یہ ان گائوں میں سے کونسی گائے ہے تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو پھلاں ہے کسی اور گائے کا بتا دیا اصل کا نہیں بتایا تاکہ نظر نہ لگے تو دونوں گائے ہلاک ہو گئے یعنی وہ بھی اور دوسری بھی پھر اسمہی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی کہ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے ہوں لگتا ہے میری آنکھ سے تپش اور حرارت نکل رہی ہے میری آنکھوں سے ہیٹ نکل رہی ہے اس اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی پھر اس معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی صرف اللہ کے ازن سے ہی لگ سکتا ورنہ نہیں لگتا یعنی نہ کسی کے اندر کمال ہے کہ کوئی کہے میری آنکھوں میں تو پٹا ہے وہ کچھ میں جا کے جس جس سے مجھے نفرت آئے اس کو تو میں کچھ کر کے آتا ہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا ازن نہ پھر جو مسیبت آتی ہے اللہ کے ازن سے آتی ہے اور جو شخصی مان لے آتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش لیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو انسان ہی سمجھتے کہ یہ اللہ کے ازن سے ہوئے اللہ کا فیصلہ ہے دوسری بات یہ کہ یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے یعنی کہ ہماری قسمت میں اگر کچھ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے اور اگر نہیں تو کوئی جو مرضی کر لے نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بات ہے پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے یعنی جب تہی سے کوئی تیر آتا ہے اور آگے بچاؤ کا سامان نہیں کوئی ڈھال لیں تو وہ جا پڑتا ہے اس پر اور اسی طرح سو وہ شام کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت آزمائش بھی ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کسی یعنی اس نے تلاوت بھی کی اس نے دعائیں بھی پڑھ لی اس نے پروٹیکشن کے سارے کام بھی کر لیے لیکن اس کے باوجود پھر بھی تکلیق پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس شخص کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا اس کو ٹیسٹ کرنا تھا اس لیے اس تک یہ چیز آگئی اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ پھر کیا فائدہ حفاظت استیار کرنے کا یہ دعا پڑھنے کا جب لگنی ہے تو لگ جائے گی نہیں تو نہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پروٹیکشن بھی ہوگی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پلو شورٹس لگوائے ہوتے ہیں اس کے باوجود پلو ہو جاتا ہے جی ہاں اب یہ کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کیا ہوتی ہیں اس میں چہرے کے داغ دبے وغیرہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے چھائیاں دیکھ کے کہا تھا کہ اس کو نظر لگی ہے بچوں کا بلا وجہ رونا بدا ٹانی ٹیزر کھا بھی لیا سو بھی لیا سب کچھ کر لیا روے جا رہے ہیں روے جا رہے ہیں روے جا رہے ہیں چھپی نہیں کر رہے ہیں اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی با سپا تو آپ نے دیکھو گا آپ سب نے جو بچے پا لیں کبھی کبھی ایسا فیز آ جاتا ہے کہ ماں بھی تنگ آ جاتی ہے اور اٹھا کے ٹھینک دیتی ہے اچھا جاؤ رو لو پھر تو تم کسی چیز سے بہل ہی نہیں رہے چھپی نہیں ہو رہے وجہ بھی نہیں بتاتے تو بنیادی طور پر وہ ان کے اندر ہی کوئی ڈسٹرابنس ہوتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کیا نہیں کروایا یعنی کہ اس کو دم کرو کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرابنس ہے پھر بچوں کی کمزوری یعنی کھارے پینے کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی کمزوری کمزور اسمہ بنت عمیس کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت عمیس کو کہا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو جعفر جو تھے آپ کی کزن تھے ان کے جسموں کو دبلہ پتلت دیکھتا ہوں کیا ان کو کھارے پینے کو نہیں ملتا ان کو فقر و پاکہ ہے کچھ تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں بہت جل نظرِ بد لگ جاتی آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پڑھے تو آپ نے فرمایا ان سے تو ان کو دم کرو یعنی یہ کلمات پڑھ کے پھر اسی طرح بعض وقت انسان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں بعض وقت انسان انچائی سے گر پڑتا ہے یعنی مقام کی انچائی وہ یا پھر ویسے فیزیکلی کہیں چڑھا ہوا ہے اچانک نیچے آ گرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ایک اور حدیث میں تھا مسلم احمد کی کہ یہ اوپر چڑھنے والے کو فسلا دیتی ہے سلپ کروا دیتی ہے کبھی شدید بیماری بھی لگ جاتی ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سحل بن ہنی دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور وہ دونوں کوئی کوٹ تلاش کر رہے تھے تو سال نے اپنا اون کا جبہ اتارا یعنی کوٹ اتارا عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میری نظر اس کو لگ گئی وہ پانی میں اتر کے نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی کچھ آواز سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی آپ تشریف لائیں اور پانی میں داخل ہو گئے کہتے ہیں میں ابھی بھی آپ کے پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا پھر یہ دعا دی اللہم اذہب انہو حرہا وبردہا ووصبہا اے اللہ اس کی گرمی سردی بیماری لاغری دور کر دے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا کوئی وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے اس سے نظر نہیں لگے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں سر دکھنا بغیر کسی وجہ کے بخار کا ہو جانا کبھی کندوں میں درد ہونا اس طرح کا کہ جیسے کوئی جلن ہو یعنی کہ یوں لگے جیسے دو کندوں کے بیٹ میں جیسے کسی نے کوئی گرم چیز رکھی ہوئی ہے یعنی ایک تو ہوتی ہے درد اور ایک ہوتی ہے درد کے ساتھ ایک برننگ فیلنگ جیلنسی پھر اسی طرح نیچے والے حصے پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد ہونا قرآن سنتے ہو جمائیاں آنا سننے میں یا پڑھنے میں قرآن میں دل نہ لگنا اسی طرح تھنڈک میں بھی گرمی لگنا اور کبھی الڈا کہ گرمی میں تھنڈک لگنے لگ جانا بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا پورے پورے لٹیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئی ہیں فوکس کھو دینا فوکس نہ ہونا کبھی وزن کا اچانک کم ہو جانا بھوک نہ لگنا کبھی چیز کو حفظ یاد نہ کر سکنا یعنی بچے ہوتے ہیں نا حفظ رہا ہے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے ایکسپیرنس کیا ہوگا کرتے کرتے جا کے کسی ایک سپارے پر ایسا اٹکتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بعض تو بچے چھوڑی دیتے ہیں اور بعض رو دھوکے اور پھر دوبارہ کبھی شروع کرتے ہیں پھر اسی طرح سکن ڈیزیزز پھر نین کا کمانا تنہائی پسند ہو جانا کس سے ملنے کو دل نہیں رونے کی خواہش بلا وجہ رونا بغیر نسی لیزن کبھی صرف جسمانی اور کبھی روحانی جسمانی دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس میں خاص طور پر لوگوں میں جا کے نہ بیٹھنا مردم بزار ہونا کسے مل بلاد پسند نہ کرنا پھر اس طرح ہزبنٹ وائف کے بیچ میں آپس کے تعلق ختم ہو جانا یعنی فیزیکل ریلیشن نہ ہونا یا ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اچارٹ ہونے لگنا مال میں برکت کا نہ ہونا جس کام میں نظر لگی اس کام سے دل اچارٹ ہو جانا یعنی بعض لوگوں کہتا ہے ایک انسان ایک چیز بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایکسپورٹیز ہوتی ہیں کسی کو بیکنگ کا شوق ہے کسی کو کسی چیز کا اچانک ہی شوق کا ختم ہو جانا اور بیزار ہو جانا اس کام سے اچھا لوگوں میں شک کرنے لگنا کہ یہ مجھے گھورتا ہے یہ مجھے دیکھتا ہے اس کی نظریں ایسی ہیں یعنی لوگوں کے بارے میں منفی خیالات کا پیدا ہو جانا پھر اسی طرح اس بات کا احساس ہونا کہ میں لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہا یعنی لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دی رہے یعنی اس قسم کے منفی خیالات دل میں جم جانا اب یہ ہے کہ بچہ کیسے جائے کیا اس شخص کا پتہ لگایا جائے کہ کون ہے ایسا جو مجھے نظر لگاتا ہے بعض لوگ ایک گم ایڈنٹیفائے ہو جاتے ہیں سب ٹھیک تھا اچانک بچے کو کچھ ہو گیا اچانک کوئی چیز ایسی نقصان ہو گیا تو اس وقت جو بھی کوئی ہو وہ اپنے آپ کو خود بھی آفر کر سکتا ہے کہ میں خوش ہو گئی تھی دیکھ گئی یا مجھے اچھے لگی تھی یہ چیز تو ہو سکتا ہے میری نظر ہو تو پھر وہ وضو کا پانی اس کا لے کے تو جس انسان پر لگی ہو نظر اس کے اوپر چھڑکا جا سکتا ہے تو اس میں بچاؤ کے طریقوں میں سب سے پہلے تھی کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے کوئی چیز مجھے نہیں نقصان دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے لہٰذا اللہ پر توقل جانا میں اس کا سب سے بڑا علاج ہے یعنی سن کے ساری باتیں تو انسان ہر وقت وہم نہ کرے ہر چیز کے اوپر نظر کا ٹھپانا لگا دے گی یہ بھی نظر ہے یہ بھی نظر ہے نہیں ہے ضرور لیکن ہر چیز نظر کی بیٹے سے نہیں ہوتی تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس پر توقل کرے اور یہ پڑے جب اسے ڈار یا کوئی خوف یا پریشانی لاحق ہو تو کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہی توقلتو وہو رب العرش نزی اینے اپنا معاملہ سارا اس کے سپورٹ کر کچھ نہیں ہوتا مجھے پھر اللہ کی پناہ لینا حضرت آشر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو انہیں اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ مجھے نظر سے بچانا لوگوں کی نظروں سے محفوظ کرنا کیونکہ نظر کا لگنا برائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یہ شیطان سے میری پناہ مینگتا ہے تو میں اسے محفوظ بھی رکھتا ہوں تو اس لیے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ فلاں میرے دشمن ہے اور فلاں میرے سے حسد کرتا ہے اور وہ مجھے نظر لگاتا اور وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا تو اس کے شرق سے بچنے کی دعا اللہ سے کرنے اللہ مجھے اس کے شرق سے بچا پھر اسی طرح نعمت کو چھپا کے رکھنا یعنی بہت زیادہ اس کو لوگوں کو نہیں بتانی کی ضرورت ابو غریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس سے لوگ حسد کریں گے پھر نعمتوں کے چھپانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ ذکر نہ کرے آج کل آپ دیکھیں کتنا زیادہ ٹرنڈ ہو گیا ادھر شادی ہوتی نہیں ادھر تصویریں جو فیس بک پہ آ جاتی ہیں ممت صاحب پہ سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اب کیونکہ لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچوں کی شادیاں ناکام ہوتے ہیں جو وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں یہ کسی کے پاس اتنا پہننے کو نہیں ہوتا ہے ایسے ڈریسز نہیں کری سکتے تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر پھر دوسروں کو اپنے اندر جو ایک تکلیف سے اٹھتی ہے نا ہوک اٹھتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں تو یہ چیزیں بھی دوسروں کو پھر نقصان دینے کا سبب ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ تصویر پر بھی نظر لگتے ہیں یعنی ایک تیک فیزیکلی انسان سامنے اور ایک یہ اسی لئے کئی لوگ جادو میں تصویر استعمال کرتے ہیں یعنی جس پہ جادو کروانا ہوتا ہے نا تو نجومیوں کے پاس تصویر لے جاتے ہیں اور پھر اس پہ خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے دور سے اس طرح لگتی کہ دیکھا نہیں اگر کسی کو لیکن اگر تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی لگ سکتی اور یہ تو یعنی جادو گر جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ تصویر یا کپڑا مگاتے ہیں یعنی جو جسم سے اترا ہوا کپڑا ہوتا ہے یا بیل مگاتے ہیں یا ناخن یا اس طرح کی چیز جو کسی کبھی یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو پھر اسی طرح جب ہمیں یہ پتہ چل رہے کہ کچھ لوگ ہم سے حضرت کرتے تو پھر ان سے انسان بچ کے رہے رشتداروں کے ساتھ انسان نہیں بچ سکتا لیکن میل ملا انٹریکشن کم کریں یعنی یہ کہ کٹ کے رکھ دیں کم کریں اور جو دوسرا سوشل سرکل ہے اس میں انسان جب دیکھے کہ کوئی شخص جب بھی آپ سے ملتا ہے آپ کو تانے یا کوئی ایسی باتیں ہی سناتا ہے اور جس سے آپ بوجل دل لے کے کہ اپنے غم شیئر کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اولتا آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر آوائٹ کریں ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہ لیں کیونکہ جب انسان کسی مشورہ لیتا ہے تو اپنے سارے راج پہلے بتاتا ہے پھر اس کے بعد تو وہ بھی تکلیف کی چیز ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی کوئی چیز دیکھیں یا کسی کی ذات مال تو پسند آئے تو پھر برکت کی دعا دیں ماشاءاللہ لا قوت اللہ باللہ کہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے علاوہ جو چیزیں اچھی لگیں ان پر بارک اللہ علیہ کہہ دیں پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان جو کسی کی چیز دیکھتا اور اس کے دل میں رشک آتا ہے میرے پاس نہیں تو انسان آخرت کی بات سوچیں کہیں دنیا میں نہیں تو آگے ہے نا اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کل دے دے گا پھر اسی طرح اگر کسی کو بیمار دیکھے انسان تو یہ دعا پڑھ لے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مسئیبت سے نجات دی نہیں بچا کے رکھا مجھے بیماری لاحق نہیں ہوئی جس کے ساتھ اللہ نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی بہت زیادہ فضیلت یعنی انسان یہ بھی دیکھیں کہ میرے پاس بھی تو بہت کچھ ہے بجائے اس کے انسان دوسروں کا ہی دیکھتا رہے کہ اس کے پاس یہ ہے جو اپنے پاس ہے اس پر بھی شکر ادا کریں پھر اسی طرح شرکیاں کاموں سے بچنا چاہیے بعض لوگ نظر سے بچنے کے لیے کئی تل لگا لیتے ہیں کبھی وہ کالا کڑا پہل لیتے ہیں یا کوئی دھاگا پہل لیتے ہیں یہ شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی پروٹیکشن صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ دعا کے ذریعے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی کلادہ باقی نہیں چھوڑو مگر اس کو کارڈ ڈالو تو مالک نے کہا جس کو آپ فرما رہے تھے اس نے کہا تھی یہ لوگ تو نظرِ بد سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اب میں پاکسار میں نوٹ کیا ہوگا کہ کاروں کے ساتھ ایک کالا سا پراندہ سا چھوٹا سا آگے یا پیچھے ہی ہو جوتہ بھی کبھی لگا ہوتا ہے کبھی وہ کالی سے چیز آگے بونٹ کے ساتھ نیچے لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی نہیں لگانی چاہیے جی ٹرک ہو کچھ تو بہت ہی کچھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اذکار جہنے کے زرہ کی طرح ہوتے ہیں اور قلعہ کی طرح ہوتے ہیں مضبوط دیوار کی طرح ہوتے ہیں یا جوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یہ ذکر اذکار کی ہوتے ہیں جو تسبیحات ہم پڑتے ہیں تو ہر موقع کے جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ہے واشم جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چھینک آ گئی ہے کسی کو دیکھا ہے کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو ہر موقع انشاءاللہ بسم اللہ واشاءاللہ یہ نہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر ہمیں سکھایا گیا وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے سکھایا گیا اس پر عجر تو ہے لیکن پروٹیکشن بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن سے علاج کیونکہ قرآن شفا ہے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرْرَحْمَا اور پھر انسان حسنِ ذن رکھے کہ قرآن جب کھولے تو اس نیت سے کھولے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اس سے شفا بھی دے یعنی باقی نیتیں بھی آپ کریں گے کہ اللہ مجھ اس پر عمل کی توفیق دے وغیر وغیر لیکن ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے شفا نصیب ہو اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آلی جیہا بھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو جب حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا قرآن کے ذریعے اس کو دم کرو اور اس میں سب سے بہترین ہے سورة الفاتح سورة الفاتحہ پڑھ کے خود بھی اور دوسروں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے ایک کمیلے کے سردار کو بچوں نے کٹ لیا تو تو صحابہ جس بستی میں گئے ہوئے تھے ٹریول پی ایسی ایسے انہوں نے سورة الفاتحہ پڑھ کر اس کو لعب دہن لگا دیا پھر سورة البکرہ کی تلاوت کرنا یا سننا گھر میں لگا دیں روزانہ ایک دفعہ اب تو اتنی آسانی ہے پہلے تو لوگ بچے بلا کے گھر میں پڑھواتے تھے لیکن یہ کہ اب آپ ٹیپ ریکارڈر لگا دیں آپ اپنے موبائل پر لگا دیں اور کوشش کریں کہ روزانہ گھر میں سورة البکرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جائے کیونکہ جس گھر میں سورة البکرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں اور اس کا پڑھنا باعث برکت ہے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر اسی طرح جو نظر و حسد سے متعلق آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کی جازت اس کا روکیہ بنا ہوا ہے اور یہ روکیہ منزل کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آیات شفا کی شکل میں بھی ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے یا یہ کہ آڈیو میں بھی ملتا ہے روکیہ اس کو سننا چاہیے پھر اسی طرح صبح و شام صورت الفلق اور الناس کو بار بار پڑھنا اور سننا پھر صورت الكافرون اور آیت الكرسی یہ بھی حفاظت کے لیے ہیں پھر سکینت والی جو آیات ہیں جن کا خوش خبریاں ہیں ان کو بھی انسان سنے اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بیوار ہے تو اس کو ہیڈ فون سے سننا چاہیے تاکہ اور چیزوں کی ریشٹریکشن اس میں نہ آئے تو وہ انشاءاللہ جسے کوئی بچہ چانک بیوار ہو گیا یہ کوئی ایسی ڈپریشن میں چلا گیا ایک ہو مسئلہ ہیڈ فل لگا کے سننا تاکہ جی ہاں وہ بھی قرآن کا حصہ ہے وہ سب بھی فائدہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دم بغیرہ کیا جا سکتا ہے صبح و شام جو آزان ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی مقید ہے آزان کا سننا صبح و شام کی دعاوں کا سننا اگر پڑھا نہیں جانا بیمار ہے انسان لیٹا ہوا ہے تو وہ لگا چھوڑے اور وہ سنتا رہے انسان پھر اسی طرح اگر کوئی اور ہے بیمار تو اس کو دم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار پہلو کے پھوڑے پر نظر بعد میں دم کرنے کی اجازت دی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شرکیہ کلمات سے بچنا چاہیے اس میں جو لفظ نہیں ہم جانتے کہ اس کا مطلب کیا وہ نہیں پڑھنے چاہیے کچھ لوگ اس قسم کے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پلے نہیں پڑھتا کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں اس میں شیطانوں سے مدد لی جاری ہے یہ شرک کی کونسی بات ہے کئی دہا وہ کیا وہ پیسے لوگوں نے بنایا ہے لیکن یہ کہ مسنون چیزیں جو ہیں وہ زیادہ فائدہ کی جی اچھا پھر اسی طرح نظر بعد سے جو حفاظت کا دم ہے وہ ہے ام صحیبعصہ رب بن ناسی بیدک شفا لا کاشف لہو اللہ انتہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے لاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو یہ دم جو ہے یہ خاص نظر بد کا دم ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اوئی زکو ما بکلمات اللہ تامات من شرکل شیطان و حامت و من کل این لامت پھر جبریلہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کرتے تھے تو وہ بھی ہے بسم اللہ یبریکہ و من کل لدائن یشفیکہ و من شر حاسد ادا حسد و شر کل زیعین پھر اسی طرح اوزو بکلمات اللہ تامات من شرکل ما قلق حفاظت کی دعائیں ہم آپ کے لئے لائیں ہیں انشاءاللہ اللہ وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں بری تقدیر کے شرط سے بچنے کے لئے دعائیں ہیں پھر اسی طرح نظر لگنے کا علاج یہ غسل کی صورت میں بھی ہوتا ہے جس کی نظر لگے تو وہ غزو کر کے پانی دے اور اس پانی کو جسم پر بہایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں غسل کے لئے کہیں تو کر دو یعنی اس پر ناراض نہ ہو اور اس کا یہ ہے کہ جس پر یقین ہو اس سے کہے یا یہ ہے کہ اگر دو تین لوگ موجود ہیں تو سب سے ہی کہہ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی لگی ہو وہ خود بھی وضو کرے انتاکہ اس کی جو قرابی ہے وہ دور ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر اینی کے نظر لگانے والا ہے تو اس کا اگر پیا ہوا یا کھایا ہوا کچھ بچا ہوا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرے انسان جسے زمزم کا پانی گھر میں رکھتے ہیں سانیک وارٹر اور جب مریض کو دے لگے تو صرف ایک چھوٹا سا گھوٹ برابر پانی پورے گلاس میں ڈال دے تو وہ سارے کے اندر زردوں کی پروپرٹیز آ جاتی ہیں تو اس طرح بھی آپ چھوٹا چھوٹا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رکیہ جو ہے یا دم کا پڑھ کے اس پانی کے اوپر بھی پیا جا سکتا ہے اور کم از کم تین گلاس اگر روز کے ایسے پانی کے پیے انسان تو بہت فائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ زیادہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور پھر زمزم جس مقصد کیلئے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر اس زمزم کے پانی سے نہانا بھی چاہیے اگر میسر ہونی تو پانی میں ملا کے اس پانی سے انسان نہائے اور زیتون کے تیل کو استعمال کر اپنے مساج بخیرہ میں زیتون کا تیل پینا بھی چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کے اندر ایک سکون کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے لگایا بھی کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے کہیں تکلیف ہو تو وہاں پر انسان اس کو لگا سکتا ہے پھر اس طرح شہد کھانا کلونجی کے دانے صبح کے وقت لینا پانچ سے سات دانے پھر اس میں شفاہ ہے پھر خجور پھر سنہ مکی یہ پودہ ہی ہوتا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سنہ مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے سنوت سین نون واو تے یا سنوت ہے یا سنوت ہے سنوت پھر شہد زیتون کا تیل اور کلونجی کو ملا کے استعمال کرنے تینوں چیزیں کٹھی کر لی جائیں یہ ہر طرح کے روحانی زہروں سے جسمانی زہر کو نکالنے والے ٹاکسنز کو نکالتے ہیں پھر ہجامہ کپنگ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کبھی کرایا ہجامہ کپنگ جی تو وہ کپنگ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے زہری لے مادے جسم سے نکالنے کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ علاج کی نیت سے صدقہ کرنا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے بڑے مزرگ جو تھے وہ جو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو صدقے کا بکرا کرتے ایسا ایسا ٹرنڈ کم ہی ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو ٹھیک ہے اور ایسے تمام چیزوں سے بچا جائے کہ جو شیطانوں کو بلانے کا ذریعہ بنتے ہیں یعنی شیطان سے فاتت میں بانگی جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں عمل کی توپنگ دے اب ایسا ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں کے سوال ہے یا کچھ تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دل نہیں پڑھ نہیں سکتا لاچار ہے مجبور ہے وہ تو کسی کی حلف لے لے لیکن یہ سوچنا کہ پیر کے پاس ہی علاج ہے یا کوئی بزرگ کے پاس علاج ہے تو یہ ٹھیک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعایں سب کو بتائیں وہ بزتہ حالی خاص طور پر کسی شخص پر شاید کرنی کا کوئی پرابلم تو تو اس نے کوہ کھو دوایا اس نیت سے کوئی تو اس کو پڑ دی پانی سے ریلیٹ کرتے انہوں نے اسی قسم کی میرے استاد کہا کہتے تھے اگر بچہ نہ کھائے کھانا تو غریب کے بچے کو کھلاو تو یہ تمہارا خود دکھانے لگی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب لکھ السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ